انسان کی کون کونسی ضروریات ہوتی ہیں انسان کس کس چیز کا ضرورت مند ہے material, spiritual یعنی کچھ ہماری جسمانی ضروریات ہوتی ہیں ہماری physical body کچھ needs ہیں کچھ ہمیں ہماری ذہنی ضروریات ہوتی ہیں کچھ spiritual ہوتی ہیں کچھ emotional ہوتی ہیں اگر ان میں سے کسی ایک چیز کو بھی ignore کر دیا جائے تو life imbalance ہو جاتی ہے اور آپ دنیا میں بھی سفر کرنے لگتے ہیں اور آخرت کے اعتبار سے بھی نحسان ہوتا ہے انسان کا physical needs کیا ہیں ہماری کھانا سونا نہانا دھونا ہوا پانی exercise یہ سب کچھ کیا ہے ہماری physical needs ہیں اگر یہ needs ہماری اعتدال کے ساتھ پوری ہوں تو ہم healthy ہوتے ہیں جہاں ہم نے ان کو ignore کیا ہم بیمار پڑ جاتے ہیں دوسری ہماری ذہنی ضروریات ہیں پڑھنا لکھنا ذہن کو ترقی کرنی چاہیے اگر ذہن کو زنگ لگ جائے آپ کچھ زندگی میں سیکھنا ختم کر دیں تو ذہن کو زنگ لگ جائے گا مثلا ہمارا دین تو ہمیں یہ بتاتا ہے کہ ہم کچھ نہ کچھ سیکھتے رہیں وَقُلْ رَبِّ زِبْنِ عِلْمَا علم کی حرص ایسی ہے جو کبھی بھی ختم نہیں ہونی چاہیے وہ اسی لئے تاکہ ہم ذہنی طور پر نشنما کرتے رہے ترقی کرتے رہے اگر وہ نیٹ کم ہو جائے گی ہم پڑھنا لکھنا چھوڑ دیں گے کیا نقصان ہوگا ہمارا ذہن کسی اس کے آماجگاہ بن جائے گا شیطان کی پریشانیوں کی فکروں کی ہم غم ذہن پر آگندہ ہو جائے گا کیونکہ جس لئے اللہ نے انسان کو دماغ دیا عقل دی وہ تو استعمالی نہیں ہو رہا جس کی وجہ سے اس کی سب حیوانات پر جانبوں پر باقی مخلوق پر باقیت ہے وہ تو اس نے بیکار کر کے رکھ دیا تو سخت قسم کی ڈپریشن کا شکار ہوگا ذہن کی پریشانیوں میں گھر جائے گی اور اللہ کیاں بھی پوچھو گی کہ نعمت دی تھی کس لئے دی تھی سوئے رہا نہیں کچھ کرنا ہے تو ہمیں ہر روز کچھ نہ کچھ نیا مزید سیکھنا ہے گروہ کرنا ہے اور اس میں کوئی ایکسکیوز نہیں ہونی چاہیے کہ اچھا ابھی تو ہم بچے ہیں اور ابھی ہم بوڑے ہیں اور ابھی ہم ہماری شادی ہو گئی ہیں اور ابھی ہمارے بچے پیدا ہو گئے ہیں اور ابھی ہمارے سسرال کے بڑے مسئلے ہیں اس لئے ہم ذہنی طور پر کچھ نہیں کر رہے ہیں اگر آپ نے نہ کیا فطرت آپ کو خود سزا دے گی اندر سے سزا شروع ہو جائے گی اور آپ ایک بیچین اور بے برکتی زندگی گزاریں گے اور اس کا حل یہی ہے کہ آپ اپنے آپ کو آپ کچھ نہ کچھ ضرور سیکھیں کوئی بھی نفع مند دے لیں خیر سب سے زیادہ بہترین تو قرآن مجید کا اور وہ بھی ایک دفعہ سیکھنا کافی لئے اس کی دہرائی بڑی ضروری ہوتی کیونکہ تو گائیڈنس ہے نا اور گائیڈنس کی ہمیشہ ضرورت رہتی اسی طرح ہماری کچھ سپیرچل لیڈز ہے سپیرچل لیڈز کس طرح پوری ہوتی کیا کرنا ہوتا اس کے لئے دعائیں مانگتے ہیں ذکر اذکار کرتے ہیں قرآن مجید کی تلاوت کرتے ہیں اور نماز پڑھتے ہیں جتنے بھی ذکر اذکار عبادات کے کام ہیں وہ ہماری سپیرچل لیڈز کو پورا کرتے ہیں روحانی ضروریات کو پورا کرتے ہیں پھر ہماری کچھ ایموشنل لیڈز ہوتی ہیں کئی لوگ ایسے ہوتے ہیں جو بہت بڑے لکھے بہت انٹیلیکچلز ہوتے ہیں فزیکلی بھی بڑے فٹ ہوتے ہیں لیکن سپیرچلی بلکل بیک ہوتے ہیں تو پھر انہوں نے کوئی نماز بزے کی طرف توجہ نہیں دی ہوتی وہ بھی غیرموتدل زندگی بسر کر رہے ہوتے ہیں الٹیمنٹلی کیا ہوتا ہے نقصان اٹھاتے ہیں پھر ہماری ایموشنل لیڈز ہیں ایموشنل لیڈز کیا ہیں ہم کسی سے محبت کریں کوئی ہم سے محبت کریں ہم ایک دوسرے سے ملیں جلیں ہم ایک دوسرے کو مل کر خوش ہوں سوشلائز کریں اچھا کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ انہیں کھانا پینا سونا نماز اور روزہ ذکر از کا ہر چیز گھولی پہ ہوتی ہے وہ صرف ایموشنز کی پیچھے دوڑ رہے ہوتے ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ اگر ہماری ایموشنل لیڈز پوری ہو گئی تو گویا سب کچھ مل جائے گا حالانکہ خالی ایموشنز پہ زندگی نہیں گزرتی بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید اگر انہیں محبت کی شادی کر لی تو شاید ان کو ہر چیز مل جائے گی کہیں بھی گزارہ کر لیں گے لیکن آپ نے انجام دیکھا ہوگا کیا ہوتا ہے چند دن کے بعد سارے جذبات تھنڈے پڑ جاتے ہیں اور اس کے بعد فیزیکلی ویک منٹلی ویک اور سپیرچولی ویک خالی ایموشنز پہ کتنے دن وہ تو عبال کی طرف پہ ٹھنڈے بیٹھ گئے بات فتم ایک ایکسٹریم یہ ہے دوسری کیا ہے کسی سے ملنا جلنا نہیں بس پتھر کے پتھر نہ کسی سے محبت کرتے ہیں نہ کرواتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ اس شخص میں کوئی خیر ہی نہیں کہ نہ کسی سے محبت کرے اور نہ کوئی اس سے محبت کرے فی مل لا یا اللہ و لا یعلم تو ہمیں ضرورت ہوتی ہے کہ ماں باپ ہم سے محبت کریں ہم ان سے محبت کریں ہم اپنے بچوں سے محبت کریں بچے ہم سے کریں ہم اپنے بہن بھائیوں سے محبت کریں ان سے تعلقات رکھیں اسی لئے تو صلح رحمی کا اتنا درس دیا گیا اسلام میں کہ رشتوں کو جوڑ کے رکھیں کیونکہ خون کے رشتوں کی اپنی ایک وقت ہے اگر آپ ان کو اگنور کریں گے تو آپ کی جذباتی ضروریات پوری نہیں ہو سکتے ہیں عام طور پر ہم ماں باپ کو تنگ کرتے ہیں بہن بھائیوں کے ساتھ کوئی ہمارا کانٹیکٹ نہیں ہوتا رشتداروں سے ہم ہارڈلی کبھی ملتے ہیں پروائی نہیں کرتے اور ساری کی ساری ہماری توجہ کس پہ ہوتی ہے صرف دوستوں یہ بھی غیر موتدل زندگی ہے ایم بیلنس کبھی بھی آپ چین نہیں پاسکتے کبھی بھی آپ خوش نہیں رہ سکتے تو آپ کو لازمی طور پر کیا کرنے کی ضرورت ہے ان سب چیزوں کو بیلنس کرنے کی ضرورت ہے اب آپ اپنے پاس ایک چار بنا لیجئے ایک نقشہ بنا لیجئے اور اس میں یہ چاروں چیزیں لکھ لیجئے جسم، روح، ذہن، دل دل جذبات کا مجموع ہوتا ہے اور پھر اس سرکل کے اندر آپ لکھ لیجئے کہ جسم کے لیے جسمانی ضروریات کے لیے کیا کیا کرنا اور پھر اپنی چیک لیس خود بنا لیجئے کہ کیا آپ وہ کرتے ہیں روحانی ضروریات کے لیے کیا آپ تلاوت اکران و مجید روز کرتے ہیں نمازی وقت پر پڑھتے ہیں صدقہ خیرات کرتے ہیں پھر اسی طرح جذباتی ضروریات کے لیے کیا آپ اپنے رشتہ داروں سے ملتے جلتے ہیں سوشالائز کرتے ہیں ان کا حق دیتے ہیں اگر آپ شادی شدہ ہیں تو اپنے شوہر کا حق دیتے ہیں شوہر کے ساتھ آپ کے تعلقات کیسے ہیں ان لاؤز کے ساتھ کیسے ہیں باقیوں کے ساتھ کیسے ہیں تو ان سب چیزوں کو دیکھیں آپ دیکھیں کہ یہ سب سبق ہمیں ہمارے دین میں سکھائیں ان سب چیزوں کے دلیل قرآن و سنت میں ملتی ہے انسان اگر بھٹکے ہیں تو ان چیزوں میں سے کسی میں بھی بے اتدالی کی وجہ سے مثلاً آپ دیکھیں کہ اگر کوئی شخص صرف کھانے کا شوق رکھتا ہے اور کھا کر صرف اس کو سونا ہی آتا ہے یا پھر صرف باڈی بیلڈنگ کر رہا ہے کہ وہ پہلوان بنتا جا رہا ہے پہلوان بن کے مقابلے میں تو ہو سکتا ہے جیت جا کوئی نام حاصل کر لیں مگر وہ کوئی نارمل لائف تھوڑی ہے کچھ اور کرنے کے قابل تو پہ نہیں رہتے جب ہم اپنے جسم کو ضرور سے زیاد بڑھا لیتے ہیں اللہ یہ کہ کوئی مقصد ہو اسی طرح گرہ ہم صرف پڑھتے رہے پڑھتے رہے پڑھتے رہے کتابی گیرہ بنے رہے نہ کس سے ملے نہ دلے نہ کس سے تعلق نہ باستہ کیا ہوگا کچھ ہر سے ہم بیمار پڑھ دائیں گے آپ دیکھیں دنیا میں بڑے بڑے کلاسپنز گزریں بڑی بڑیوں میں نے بحثیں کی ہر چیز کو منطق پہ پڑھا حتیٰ کہ خدا کا انکار بھی کر بیٹھ سکرات بکرات کو آپ دیکھئے کیسا کیسا نام کمائے لیکن انجام کیا ہوا کامیاد زندگی تو نہیں پھر اسی طرح اگر کوئی شخص صرف سپرچل لائف گزارنا چاہتا اور وہ شادی بھی نہیں کرتا جنگلوں میں نکل جاتا ہے رہوانیت اختیار کرتا ہے this is also going astray آپ بھٹک گئے دانلین اسی لئے تو کہاں گیا کہ رستے سیدھے رستے سے ہٹ گئے کیونکہ ایکسٹریم پہ چلے گئے اپنی باقی ساری ضروریات کو کرش کر دیا جسمانی یا ایموشنل جذباتی ان سب چیزوں کو اسی طرح کچھ لوگ جذبات کی روح میں بہ گئے اور انہوں نے محبت میں بڑا نام کمائے لیلہ مجنو کے قصے اور اسی طرح کی بے شمار لوگ کہانیا انجام کیا ہوا کیا وہ کامیاب لوگ تھے ان کی پیروی کی دیا سکتی ہے تو آپ دیکھیں کہ ہمارے دین میں ہمیں یہاں ہمارا دین آ جاتا ہے وہ ہمیں اقل کے استعمال پر اللہ کم تعقلون لعلکم تتفکرون کے اوپر قرآن مجید میں بار بار توجہ دلاتا ہے اقل کے استعمال رب زدنی علمہ علم سیکھنا سکھانا یہ سب چیزیں کتنی فائدہ مند ہیں صرف دین نے ان کے بات نہیں کی کہ نفع مند دین کی کہ جس سے انسان کی دنیا آخر کو کچھ فائدہ ہو پھر اسی طرح جذباتی ضروریات اس پر آپ دیکھیں کہ کتنی بہترین تعلیمات ہیں شادی کو عبادت قرار دیتا ہے ہمارا دین حلال طریقے سے انسان اپنے جذبات کی تسکین کر رہے تو وہ عبادت قرار پاتا ہے اسی طرح روزہ رکھنے کی اگرچہ فضیلت ہے لیکن مسلسل روزہ رکھنے کو پسند نہیں کیا گیا کھانا پینا بھی عبادت ہے اگر اتدال میں ہو تو جب ہم یہ کہتے ہیں اہدن السراط المستقیم سراط اللہ دین انعمت علیہم وہ لوگ جن پر تو نے انعام کیا تو انعام یافتہ خوشحال کامیاب لوگ کون ہیں کہ جنہوں نے ایک موت دل زندگی گزاری اور اپنی ان تمام ضروریات کو پورا کرتے ہوئے آگے بڑھے اگر کہ یہ کمی بھی ہوئی تو اس میں وہ محرومی کا شکار نہیں ہوئے انہوں نے اپنی نیڈز کو بہت بڑھایا بھی نہیں کیونکہ یہ بھی غیر حقی کی زندگی اور نقصاندے زندگی ہے کہ انسان مثلا کھانے کی نیڈ کو بڑھا لے یا جذبات کی نیڈ کو بڑھا لے کہ ہر باقی چیز پر حاوی کر دے یا کسی بھی اور نیڈ کے اوپر زیادہ فوکس کرے تو کامیاب لوگ وہی ہیں جو موتدل زندگی جزارتے ہیں اور اپنی ان تمام ضروریات کو پورا کرنے پر توجہ کرتے ہیں پرسنل لیول پہ آپ دیکھ لیجئے اور بڑے سے بڑے فلسفے کو سامنے رکھتے دیکھ لیجئے یہ چار چیزیں زندگی میں اگر ان میں اتدال ہے تو آپ اس دنیا میں رہتے ہو وہ بہت کچھ کر جائیں گے ورنہ اپنے آپ کو ضائع کرنے گے اور یہ زندگی ہمیں ضائع کرنے کے لیے نہیں ملی کچھ کمانے کے لیے ملی تاکہ ہم آفرت کے ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی سے فائدہ اکھائیں تو اب آپ مجھے بتائیے کہ لوگ کس طرح اپنے آپ کو ضائع کرتے ہیں عام روز مرد زندگی سے مثال لائیے اب آپ دیکھئے کہ ہمارے معاشرے میں کیا ہو رہا ہے کہ شادی زندگی میں ایک بار ہوتی ہے لوگ ہزاروں روپیہ خرچ کرتے ہیں اسراف کرتے ہیں حالانکہ ان کی استطاعت نہیں ہوتی پچھلے دنوں میں ایک کہانی پڑھ رہی تھی کہ ایک رکشے والا تھا دن رات راتوں کو بھی جاگ جا کہ اس نے میں خون پسینے کی کمائی سے کچھ پیسے کمائے اور پھر پیسے کمانے کے بعد اس نے بیٹی کی جب شادی کی تو بیٹی صرف ایک شادی کے دن جو اس نے میک اپ کروایا پندرہ ہزار روپے کا تھا آپ میں دیکھ رہا ہے رکشے والے جب گرمی میں رکشے چلاتے ہیں کتنی مشکت اٹھاتے ہیں ساری لوگ ان کے موہ پہ پڑیتے ہیں اور جو شور ہوتا ہے ایک دفعہ رکشے گزرے تو ہم کہتے ہیں بھئی دروازہ بند کر دو کیونکہ بہت شور آ رہا رکشے کا وہ گھو کر کے اندر آواز آتی تو جو اس وپر بیٹھ کے چلا رہا ہے اس بچارے کا ذہنی تکان کتنی ہوگی لیکن بیٹی نے صرف اپنی خوشی پوری کرنے کے لیے صرف اپنے جذبات اور اپنے صرف ایک اس کی تسکین کے لیے جذبات کی تسکین کے لیے کس طرح پیسے کو نڑھایا کیا یہ اکلمندی کیا یہ کامیابی اسی طرح بعض وقت شادی کے جوڑے شادی کی رسمیں یہ تمام چیزیں اور پھر وقت کا زیاد یہ سب کچھ کس چیز کس چیز میں افرات اور تفرید کا شکارہ ہیں صرف دل کی خوشی صرف جذباتی تسکین صرف نامبری کی خواہشی یہ سب خواہشات ہی تو ہیں یہ ہمارے ایموشنز ہی تو ہیں اینڈ اپ دیو ہمارے ہاتھ کیا آتا ہے پھر جب ہم حاصل کر لیتے ہیں سرٹن جو ہم نے کرائیٹیریا رکھا ہوگا کہ ہمیں شادی کے دن ایسا لگنا چاہیے جب وہ لگ جاتے ہیں اس کے بعد پھر کیا ہوتا ہے ہاتھ کیا آتا ہے کیا وہ اس میں کامیابی کی زمانہ تھا لیکن صرف ایک دل کی خوشی یہ ہماری خوشی ہے بہت سے کام ہم کس لی کرتے ہیں یہ ہماری خوشی ہے اس لی کر رہے ہیں حالانکہ اس کی کوئی منطق نہیں ہوتی نہ دنیا میں اس کا کوئی فائدہ ہوتا ہے نہ آخرت میں ہوتا ہے اس کے عمد علی اسلام خوش ہونے کے لیے نہیں کہتا لیکن پھر وہ یہ تدال والی بات ہے بظاہر لگتا ہے خوشی کے کام میں لیکن کرنے کے بعد ہمارا دل کبھی بھی خوش نہیں رہتا وقتی طور پر ایک جذباتی کیفیت میں جیسے کسی کو نشہ ہوتا ہے وہ نشہ جب اترتا ہے تو پھر کیا ہوتا ہے خوشی کہاں جاتی چلی جاتی جو لوٹ کے بھی نہیں آتی اچھا بعض لوگ صرف خواہش کے لیے کھاتے ہیں صرف وہ کھاتے ہیں جو ان کی ٹیسٹ کا ہوتا ہے اور اکثر ٹین ایجرز کا یہ مسئلہ ہوتا ہے کہ وہ صحیح کھانا نہیں کھاتے جس کی وجہ سے جوانی میں تو پھر بھی چل پھر لیتے ہیں جب وہ تھوڑا سا اوپر جاتے ہیں تو بھڑیاں کمزور جسم کمزور اور کچھ بھی کرنے کے قابل نہیں ہوتے کیونکہ انہوں نے صحیح فود نہیں کھائی ہم ہر وقت چٹ پٹی چیزیں کھانا چاہتے ہیں صرف زمان کا ذائقہ دیکھ کے کھاتے ہیں خواہشات کی تکمیل وہ ہماری ضرورت پوری نہیں کرتی وہ چیز بعض وقت ہم صرف کمپیٹیشن اور دوسروں سے آگے نکلنے کے لیے دنیا میں ایسا کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الہاکم التکافر حتی زرتم المقابر کل لا سوپ تعلیم ثم کل لا سوپ تعلیم بعض وقت ہم صرف پاسٹ کے چیزوں کو دھراتے رہتے ہیں بعض وقت صرف فیوچر کے بارے میں غمگین رہتے ہیں اور ان غموں کو بھولنے کے لیے ہم بیکار قسم کے کام کرتے رہتے ہیں جب کچھ کرنے کا نہیں ہوتا تو فوراں جا کے یا کمپیٹر بھی بیٹھ جاتے ہیں یا ٹی وی کھول لیتے ہیں وہ بھی کہ آپ نے آپ کو صرف زہنی طور پر بھولانے کے لیے کام کر رہے ہوتے ہیں اور نتیجہ کچھ بھی نہیں نکلتا سولوشن تو نہیں آتا اس سے کوئی اور بعد میں کسی کام نہ آئے دیکھیں بہت حیثیت عورت کے اگر ہمیں اپنی ذمہ داریوں کا پتہ ہی نہیں اور انہیں نبھانا نہیں آتا ایک عورت کی کتنی حیثیتیں ہیں بتائیے بیٹی سب سے پہلے بیٹی ہوتی ہے پھر بہن بیوی پھر ماں یوں درجہ آگے سے آگے جاتے ہیں بیٹی کی حیثیت سے ہماری کیا ذمہ داری ہیں ہمیں پتہ ہونی چاہیے لیکن عموماً یہ ہوتا ہے کہ ماں باپ ہمیں لاد کرتے ہیں لہٰذا ان ذمہ داریوں کے نام بھی پورا کریں سوئے پڑے رہیں کام نہ کریں کام چل جاتا ہے اس کے بعد نیکسٹ آتا ہے بہن عام طور پر بہن بھائی سے مقابلہ کر کے اپنی مرضی کر لیتے ہیں یہاں لگے لکیر یہاں اگر کامیاب ہے ناکام ہے اگلا سٹپ آتا ہے بیوی اور ماں بننے کا بیوی کے حیثیت سے اگر ہم اپنی ڈیوٹی پوری نہیں کرتے شوہر کا حق نہیں دیتے یا اپنی ذمہ دانیاں نہیں نبھاتے تو صرف دنیا میں نہیں اللہ کے ہاں بھی پکڑ پوچھو گی پھر جب ماں بن جاتی ایک عورت اگر اس کو بچہ پالنے ہی نہیں آتا اس کی تربیت ہی نہیں کرنی آتی تو وہ کہاں سے کامیاب ہوگی وہ تو اتنا بڑا سٹیٹس اس کو ملا ہے ماں بننے کا تو وہ تو کچھ بھی حاصل نہیں کر پائے گی اب جتنی بھی ہم تعلیم حاصل کرتے ہیں ماسٹرز کرلیں پی ایش ڈی کرلیں کسی بھی ایونسٹری سے ہم فارغ تحصیل ہو جائیں مجھے بتائیے ان ساری سٹیڈیز میں کتنے پرسنٹ حصہ ایسا ہے کہ جس میں ہمیں بحیثیت عورت کے اپنی ذمہ داریوں کو نبھانے کا طریقہ آئے ہے کچھ نتیجہ کیا ہوتا ہے نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ ہم جب تک بیٹی اور بہن ہوتے ہیں ہمارے ماں باپ اور بہن بائی ہم کو برداشت کر لیتے ہیں ہم جیسے بھی ہوتے ہیں آخر کار ہم ان کی اولاد ہوتے ہیں ان کے رشتے دار ہوتے ہیں لیکن جب سسرال میں ایک لڑکی جاتی ہے تو اس کا سخت انتہان شروع ہو جاتا ہے وہاں کوئی اس طرح برداشت نہیں کرتا وہاں ان کی اپنی ڈیمانڈز ہوتی نتیجہ کیا ہوتا ہے ہم اس تک ٹیسٹ والی لائف کو ایکسپ نہیں کر پاتے اسی لئے آپ دیکھیں کہ کتنی زیادہ ڈیابورسز ہو رہی ہیں اور اس میں ایسا نہیں ہے کہ صرف وہ لڑکیاں جنہوں نے دین نہیں پڑھا دین پڑھی ہوئی لڑکیاں بھی نقصان میں ہیں کیونکہ صرف پڑھنے سے بات نہیں بنتی جب تک اس پر عمل نہ کیا جائے اور عمل میں سب سے بڑی چیز کیا ہے پھر ان چاروں نیڈز کو ساتھ لے کر چلا جائے اپنی فیزیکل نیڈز بھی ان پر بھی توجہ سپیرچول نیڈز انٹیلیکچول اور منٹل اور اموشنل یہ ساری جیز اور یہ ساری انٹرکنیکٹڈ بھی ہیں یہ جکسہ کے کچھ پیس ہیں ان سب سے مل کے پکچر کمپلیٹ ہوتی ہے ورنہ پکچر بھدی ادھولی رہے گی عموماً ہم شادی کے وقت کیا سوچتے ہیں کہ شادی مل گی تو ہمیں اپنی منزل مل گئی خوابوں کا شہزادہ مل گیا اور ایک حسین دنیا مل گئی اس کے بعد ہم اگنور کرنے لگتے ہیں کس کس چیز کو کس کس چیز کو اگنور کرتے ہیں اور کیا اگنور کرتے ہیں سپرچل نیڈز نماز وقت پر نہیں پڑھے گئی آپ کو معلوم ہے کہ جو شخص فجر کی نماز قضا کر دے اللہ تعالیٰ کا اس سے کوئی وعدہ نہیں کہ وہ اس کی حفاظت کرے اس کی حفاظت کا وعدہ ختم لیکن جو فجر کی نماز پڑھتا ہے وہ اللہ کی حفاظت میں آ جاتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو پروٹیکٹ کرتا ہے اس کو مختلف طرح کے حام سے بچاتا ہے کتنے لوگ ایسے ہیں جو شادی کے بعد اپنی نمازوں کی تحجد تو دور کی باب حالانکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عورت اور اس مرد کے لئے رحمت کی دعا کی ہے کہ جو حضبن وائف ایک دوسرے کو جلائے تحجد کے لئے چلے تحجد تو دور کی باب پھجر کی نماز بھی دے دوسری نمازوں میں بھی ڈلے ہونے لگا رحمت کہاں سے آئے گی اور کیا اگنور کرتے ہیں شادی کے بعد سپیرچل نیڈز کے علاوہ کیا اگنور کرتے ہیں رشتہ داروں کے حقوق اس میں دو مشکلات ہوتی ہیں بہت سے سسرال اچھے بلے دین نہیں پڑھے لکھے میں نے دیکھا ہے کہ وہ ماں باب سے بھی ملنے نہیں دیتے بہن مائیوں سے کارٹ دیتے ہیں لڑکیوں کو کسی دوست سے تو ملنا دور کی بات ہار ایک سے بس پیچھے پلٹ کے نہ دیکھو کتنا بڑا ظلم ہے کوئی لڑکی کیسے خوش رہ سکتی ہے اگر اس کو ماں باب سے نہ ملنے دیا دے کتہ رحمی کر کے تو کسی پر رحمت نہیں ہوتی اچھا جب لڑکی کے ساتھ ایسا ہوتا ہے تو وہ انکانشس لیک انتقامی موڈ میں آ جاتی ہے اور وہ اپنے سسرالی رشتوں سے بھی نہیں ملنا چاہتی اور پھر وہ ان کے ساتھ زیادتیاں شروع کر دیتی ہیں رشتہ داروں کو بھی شکل نہ دیکھی ماں کی شکل نہ دیکھی عورتوں چھوڑیں کسی بہن بھائی کے آنے پر بھی کوئی خبر نہیں کیونکہ اگر آپ سارا دن سوئیں گے تو آپ کو کیا پتہ سوشل لائف تو گئی تو جب ملیں گے نہیں تو اموشنل لیڈز بھی پوری نہیں ہوگی کیسے زندگی ہوگی پھر اور پھر آپ کو پتہ ہے کہ اگر کوئی بی بی پڑی لکھی ہو سمجھدار ہو اور وہ ایک ڈسپلن کے ساتھ لائف گزارنا چاہتی ہے اور آدمی جو ہے اس کی آتیں بگڑی ہوئے ہیں آپ اس میں ہارمونی کیسے ہوگی جس وقت بی بی سوتی ہے شوہر جاگتا ہے جس وقت شوہر سوتا ہے بی بی جاگتی آپ اس میں بات چیت کب ہوگی تعلقات کیسے اچھے ہو سکتے ہیں خاندان کیسے مضبوط ہو سکتا ہے اچھی نسل کیسے پرمان جڑ سکتی ہے اور سال ہا سال اگر یوت اس لائف سٹائل کی عادی ہو جائے تو شادی کے بعد کسی موجزے تو تنہی تبدیل ہو جائے گا تو آتیں پکی ہو چکی ہوتی ہیں پھر آپ چین نہیں ہو سکتے پھر لنائیں جو گڑے پساد شروع ہو جاتے ہیں اب بعض وقت خواتین کے پاس بہت زبردست صلاحیتیں ہوتی ہیں ذہنی صلاحیتیں ہوتی ہیں قابلیت ہوتی پڑے لکھی لڑکیاں ہوتی ہیں اب سسرال کی ڈیمانڈ کیا ہے سب چھوڑ دو نہ کوئی کام کرنا ہے نہ کوئی جاب کرنی ہے کچھ نہیں کرنا ہے بس اب صرف کچن سنبھالنا ہے حالانکہ وہ اس سے بہتر بھی کام کر سکتی ہیں کچن سنبھالنا عورت کی طرف سے ایک احسان تو ہے لیکن اس کے بنیادی فرائز میں سے نہیں ہے اب اگر وہ منیج کر سکتی ہے کہ کچن کو بھی دیکھ لے اور ساتھ کام لے لے ڈیلیگیٹ کر دے اور ساتھ اپنی ذہنی صلاحیتوں کو استعمال کرے تو یہ زیادہ بہتر ہے لیکن عموماً اس کی آزادی نہیں رہتی نتیجہ کیا ہوتا ہے وہ اتنی پروڈکٹیم لائی گزارنے والی لڑکی بلکل جب ملڈ ڈن ہو جاتی ہے اس کے بعد وہ فرسٹریٹ ہوتی ہے ڈیپریشن کا شکار ہوتی ہے لڑائیں جبڑی شروع ہو جاتے ہیں گھر میں کیسے خوشی ہو سکتی ہمارا دین تمہیں سکھاتا ہے کہ کوئی فواتگی بھی ہو جائے تو تین دن تک کیا کرو سوک منا چوتھے دن سب کام پہ جاؤ اپنا اپنا کو کام کرو یہاں چھٹائیل بٹھا کر بٹھے گو تاکہ زندگی کا کاروبار موطل نہ یہاں کیا کہ ایک شخص اتنا کچھ کر سکتا ہے وہ بلکل موطل کر کے اس کو بٹھا دیا گیا یہ کچھ بھی کرنے کے قابل نہیں رہا جبکہ ہم دیکھتے کہ صحابیات کام کرتی تھی ازواج و متحرات کام کرتی تھی کسی نے بھی صرف ایسے دل زندگی تھوڑی گزاری ہے کہ اپنی ذہنی صلاحیتوں کو آپ زم لگا دو میں چھوٹے چھوٹے کام اور آپ کو یہ پتہ ہوگا کہ جتنا ہمارے پاس ٹائم زیادہ ہوتا ہے اتنا ہی ہم لمبا کر دیتے ہیں سارے دن پھر ہم مکلتے ہیں نہیں کچھن سے اور پھر خواہشات کی زندگی یہ بھی کھانا ہے یہ بھی پکنا چاہیے یہ بھی یہ بھی وہ ایک لمبی لسٹ ہوتی ہے سارے ٹیلنٹ جہاں وہ صرف کچھن میں ہی استعمال ہو جاتا ہے اور اس کے بعد کچھ بھی نہیں اب ایسی ماں جو خود اندر سے دکھی ہوئی ہے نہ اس کی ذہنی صلاحیت کوئی کام کر رہی ہے وہ بچوں کے ساتھ کیا تربیت کرے گی وہ تو ایک بیمار زندگی گزارے گی ضرور آپ شیئر کیجئے آئیے ادھر آئیے السلام علیکم میں نے 14 دسمبر 2010 کو یہاں پر جائن کیا تھا یہ بھی شاہدین کا 18 دے تھا میں نے شادی کے فورم بعد جوائن کیا تھا شروع میں میں جو بہت مشکل ہوئی تھی یہاں اپنا آپ کو سٹ کرنا کیوئے میریے سے زیادہ نہیں تھی اور کیونکہ میرے حزبرین کی بھی ایت زیادہ نہیں ہے ztуже ہوتا تھا میں جھ ایک ضرور بھی دیکھو یہاں بھی بھی بہت 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 بھائی کیونکہ آپ بھی بھی چھوئی ہم دیر آئیت بھی آئیت بجا ہelsکا ، organizations سجیشن بھی آپ سے دیں گے اب بھی جو مجھے پرابلم ہوتی ہے وہ اپنا ہوم ورگ کمپیٹ کرنا خاص طور پر جو ہم ترجمہ سین ٹائمز کرتے ہیں اور تجویر جو ہم پڑتے اس کو فائف ٹائمز کرنا ہوتے ہیں تجویر پر فائف ٹائمز ہون جاتی ہے لگے تو ترجمہ ہوتا ہے میں ہر نماز کے بعد ایک ایک مردہ کر لیتی ہوں وہ فائف ٹائم ہوتا ہے اور میرے سبن جاتے ہیں کہ ان کے آنے سبھ کے بعد میں ان کے سامنے پڑھوں گے تو اب یہ ہوتا ہے کہ وہ آجاتے ہیں میں گھر جاتی ہوں اور آجاتے ہیں وہ آجاتے ہیں فائف ٹائمز ہے گھر جا کے کھانا کھانا میٹس کو دیکھنا اور اس کے بعد اتنا ٹائم جاتا ہے کہ ان اپنا سیمین ٹائم لیسن کمپیٹ کرتے ہیں مجھے ایک گلد یہ رہتا ہے کہ کبھی کرنے پیٹیوں کا لیسن کم ہو تو مجھے ایک گلد رہتا ہے کہ میں امانت پور لینا کر رہا ہوں آپ اس میں یہ کیا کریں کہ آپ کا گھر یہاں سے کتنے فاصلے پر جب آپ گاڑی میں باٹھتی ہیں نا ایک دفعہ جاتے ہو کر لیے کریں ایک دفعہ آتے ہو سالے میں جاتے ہو چلیے اب ہم کچھ پڑھ لیں آج ہم پڑھیں گے دو سو چوبیس سفے سے کرائیٹیریل کا مسئلہ کرائیٹیریل میار کا مسئلہ بے حد اہم مسئلہ ہے میار کسی بھی چیز کا کسی بھی کام تو کرنے کا میار کیا ہونا چاہیے پیمانہ کیا ہونا چاہیے کیسے دیکھیں کہ یہ چیز ٹھیک ہے یا نہیں کسی چیز کو ناپا جاتا ہے کسی کو تولا جاتا ہے کسی کو اندازہ کیا جاتا ہے جیسے پھلوں کو جب باغوں کو بیچا جاتا تو وہ ایک ایک مالتا تھوڑی گنتے ہیں اندازہ کیا جاتا ہے قیاس کیا جاتا ہے اسی طرح جب کوئی کام ہم کرتے ہیں تو اس کو کیسے ایویلیوٹ کریں گے کہ ہم نے ٹھیک کیا کوئی فیصلہ ہم کرنے جارے ہیں وہ فیصلہ ٹھیک تھا یا نہیں ہے تو اس کو کہاں سے ناپیں گے یہ میار کا درست ہونا بہت ضروری ہے برنہ بہت دفعہ ہم غلط کر رہے ہوتے ہیں اور اپنے آپ کو ٹھیک سمجھ رہے ہوتے ہیں ٹھیک ہے بیشتر فکری گمراہیاں یعنی سوچ کا گمراہ ہونا آسٹری جانا سیدھے رسے سے ہٹنا صرف اس لیے ہوتی ہیں کہ لوگوں کے ذہن میں کرائیٹیریل واضح نہیں ہوتا میار نہیں واضح ہوتا اکثر ایسا ہوتا ہے کہ آدمی اپنے آپ کو صحیح سمجھ رہا ہوتا ہے حالانکہ اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ وہ اپنے آپ کو جانچنے کے لیے غلط کرائیٹیریل استعمال کر رہا مثلا کپڑے کو کیسے بیچا جاتا ہے ناپ کے ناپ اور اگر کوئی اس کو طول کے بیچنا شروع کر دے تو کیا ہوگا وہ صحیح کرائیٹیریل نہیں استعمال کر رہا کیونکہ دنیا بھر میں میار کیا ہے کپڑا ناپ کے بیچا جائے اگر وہ اپنی بات کو درست کرائیٹیریل پر جانچے تو وہ جان لے گا کہ اس کی سوچ صد فیصد غلط ہے تب اس کو اپنی سوچ کی غلطی پتا ہوگی اور اگر سوچ غلط ہے تو ایکشن سارے کا سارا غلط ہوگا تو سب سے پہلے انسان کو سوچ درست کرنے کی ضرورت ہے کہ جو وہ سوچ رہے کیا وہ ٹھیک ہے مثال کے طور پر خلیفہ اول حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب حضرت عمر فاروق قومین المومنین مقرر کیا تو بیشتر صحابہ اس رائے سے اتفاق نہ کر سکے ان کا کہنا یہ تھا کہ عمر ایک سخت گیر انسان ہے اور سخت گیر انسان کو امیر المومنین نہیں ہونا چاہیے اتنا سخت انسان نہیں ہونا چاہیے حضرت ابو بکر نے اس کا جواب دیتے ہوئے کہا کہ یہ صحیح ہے کہ وہ سخت گیر ہیں مگر سریرتہ خیر من علانیتہ ان کا اندر ان کے باہر سے بہتر ہے ان کا اندر باہر سے بہتر ہے سچے ہیں کھڑے ہیں اس سے معلوم گوا کہ جو لوگ عمر فاروق کی امارت کے مخالف تھے یعنی ان کے امیر بنایا جانے کے وہ اپنی رائے کے حق میں غلط کرائیٹیرین استعمال کر رہے تھے امیر کے لئے اصل کرائیٹیرین یہ نہیں کہ وہ سخت ہے یا نرم یعنی جس کو بھی امیر بنایا جائے لیڈر بنایا جائے اس کے لئے یہ چارجنے کا پیمانہ نہیں ہے کہ وہ کون ہے نرم ہے یا سخت ہے سوفٹ ہے یا بہت سٹرونگ ہے اس کے بجائے اصل کرائیٹیرین یہ ہے کہ وہ نیک نیت ہو مخلص ہو وہ خدا سے ڈرنے والا ہو تقوی اس کے اندر وہ اپنے اندر بصیرت کی صفات رکھتا صرف ظاہر سے چیزوں کو نہ دیکھے پیچھے بھی دیکھ سکے وہ حق اور ناحق میں فرق کرنا جانتا اچھا آج کل ہم کسی کو بھی پرکتے ہیں تو کس پر بہت ساپس پوکن ہے بڑا خوبصورت ہے بڑا فٹ ہے کپڑے بڑے اچھے پہنتا ہے یہ کرائیٹیرین ہے ہمارا کسی کی پرسنیلٹی کو جانچنے کے لیے اور اگر آپ نے مثلاً کسی خاص کام کے لیے کسی کو چننا ہے اور آپ صرف اس کی خوبصورتی دیکھ کے چن رہے ہیں تو پھیل آ جائیں گے کیونکہ جس کام کے لیے آپ اس کو منتخب کر رہے ہیں اس کے لیے کرائیٹیرین خوبصورتی کوئی نہیں اس کے لیے کرائیٹیرین کوئی سکل ہے اور اگر وہ سکل اس کے اندر نہیں ہے تو آپ غلط انتخاب کر رہے ہیں صحیح کرائیٹیرین میار کے اعتبار سے دیکھا جائے تو معلوم ہوگا کہ خلافت کے لیے حضرت عمر فاروق کا انتخاب نہائیت درست تھا کیونکہ خلیفہ کی سب سے عام صفت اس کا مدبر ہونا ہے یعنی اس کے اندر تدبیر وہ غور و فکر کی صلاحیت ہو منیجمنٹ آتی ہے اس کو اور یہ صفت ان کے اندر پوری طرح موجود تھی اس کے برعکس اگر اس معاملے کو غلط کرائیٹیرین سے دیکھا جائے تو ایک شخص کہے گا کہ خلافت کے لیے عمر فاروق کا انتخاب درست نہ تھا کیونکہ ان کے بزار میں بہت زیادہ شدت تھی حالانکہ یہ کرائیٹیرین ہی اس معاملے میں بجائے خود درست نہیں جیسا کام ہو ویسی ہی اہلیت درکار ہوتی ہے اس کو اندرلائن کر لیں جیسا کام ویسی اہلیت مثلا کسی کا آپ تجویر ٹیچر رکھ رہے ہیں اور اس کے اپنی تجویر ٹھیک نہیں لیکن صرف اس لیے رکھ رہے ہیں کہ بہت سافٹ سپوکن ہیں بڑی پلیزنٹ پرسنیلیٹی ہے تو کافی ہے پلیزنٹ پرسنیلیٹی یہاں نہیں کیونکہ تجویر پڑھانے کے لیے پلیزنٹ پرسنیلیٹی پلس پوائٹ تو ضرور ہو سکتا ہے لیکن بیسک کریٹیریاں نہیں ہو سکتا کوئی اور مثال دیجے شادی کے وقت کیا کرتے ہیں ہم انتخاب کس بنا پر کرتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا کہ جب کوئی رشتہ ڈھونڈو تو کیا کرو کیا دیکھو کہ خدا کا خوف اس کے اندر دین ہو لیکن ہم وہ اس سے نظر انداز کی رکھتے ہیں ایک طرف رکھتے ہیں اچھا وہ دین آئی جائے گا بعد میں پہلے اور چیزیں دیکھ لو نتیجہ کیا ہوتا ہے نتیجہ کیا ہوتا ہے پھر جب خدا کا خوف نہیں لڑکے میں تو وہ بیوی کا حق کیسے ادا کرے گا اسی طرح بیوی کے اندر خدا کا خوف نہیں تو وہ شوہر کا حق کیسے ادا کرے گی اور کوئی مثال دیجے کسی کو مینجمنٹ پر رکھنا اور اس نے ایم بیویس کیا ہوا اور ان کے وہاں ہوئی ڈاکٹر ہے اس کو تو ضرور رکھ لو سب آپ سوچئے نا کہ پھر وہ جو چار پانچ سال حکومت کا بھی پیسہ لگا اور ان کی اپنی زندگی حرام ہوئی نتیجہ کیا ہے تجربے سے معلوم ہوتا ہے معاملہ کر کے معلوم ہوتا ہے تو حضرت ابو بکر جو تھے ان کی ڈیلنگ تھی ان کے ساتھ اور ان کی باقی صاحبہ سے بھی ڈیلنگ تھی شروع سے تھی جب سے وہ مسلمان ہوئے تھے حضرت ابو بکر کہتے ہیں کہ جہاں کہیں میں دیکھتا تھا کہ حضرت ابو بکر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جا رہا ہے تو میں ان کو پیچھے جاتا تھا یعنی وہ کہیں چھوڑتے ہی نہیں تھے ان کو کسی موقع ہے حتیٰ کہ وہ دیکھتے تھے اچھا یہ صبح سویرے اٹھ کے کہاں جاتے ہیں تو وہ کسی نابینہ عورت بڑی عورت کا وہ دودھ دھتے تھے بکریوں کا اور ان کی ہلپ کرنے کے لیے جاتے تھے وہ ہر وقت ان کو پیچھے کرتے تھے کہ یہ کونسی نیکی کا کام کرنے لگے مجھے بھی کرنا ہے اس لئے آپ دیکھیں دنیا میں پیچھے تھے اللہ نے مرنے کے بعد بھی ساتھ جگہ دے دی لیکن مقصد درست تھا وہ صرف شخصیت کے پیچھے نہیں تھے وہ نیکی کے کام کی وجہ سے اس دلچسپی تھی ان کی کہ یہ میں بھی کچھ سیکھوں تو ان کو پتا تھا کہ عمر کیا کر سکتے ہیں تو یہ آپ کو سوال درست ہے کہ ظاہری فیکٹرز تو ہمیں نظر آتے ہیں لیکن نیت تو کسی کی نظر نہیں آتی میرے والد ہمیشہ ایک جملہ بولتے ہیں جب ہم ان کوئی وقتی کر کے کہتے تھے نہیں ہماری نیت اچھی تھی تو وہ کہتے تھے نیت تو عمر سے پتا چلتی ہے تم کیسے کہہ سکتے نیت اچھی تھی کہ تمہاری نیت اچھی ہوتی تو کام ضرور درست ہوتا کیونکہ تو عمل انسان کا نیت بتا دیتا ہے ہمارے معاشرے میں زوالی اس وجہ سے آیا ہے کہ نہ اہل لوگوں کی سیلیکشن بھی ہے جو جس کام کو کر نہیں سکتا اس کو وہ کام دے دیا گیا تو قیامت کی علامتوں میں سے ہے کہ اِذَا وُسِّدَ الْأَمْرُ الٰہِ غَيْرِ اَحْلِهِ فَانْتَذِرِ السَّعَ جب معاملہ جب اہدہ کسی غیر اہل کے سپر کر دیا جائے تو پھر قیامت کا انتظار کرو ہم نے کرائی کیلئیس کو بھی درست کرنے کی جائیں سب سے بڑی بات ہے کہ ہم نے کسی چوبی کی کسی کام کی جو ہماری کرائی کیلئیس ہیں وہی درست نہیں تو اس کو ہم کس طرح وہ اگر ہم درست کرنے تو ہم آپس پیمانا اگر غلق ہے تو ہم کیسے نامنے آپ ایسا نہیں کہ میار مقرر کریں کہ آپ مثلا جیسے یہ میز اٹھانی ہے تو اس کے لئے آپ کو بس کیا میار ہوگا کیسے اٹھے گی آپ ایمیجن کر لیں گے کہ چار لوگ اگر ہوں اور ہر ایک 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 کونہ پکڑتی یہ اٹھ جائے گی اور اگر آپ اس کو کہاں نہیں یہ میں غلیب اٹھا لوں گی تو آپ نے میار غلط مقرر کیا اس کے لئے انسان کو سچا ہونا کرتا ہے اپنے ساتھ بھی دوسرے کے ساتھ بھی دیالیسٹک ہونا کرتا ہے ریالیسٹک اپروچ ہونے چاہیے ہم خاصصاً خاتی بہت زیادہ ایڈیالائز کرتے رہتے تھے ایمیجنری ورلڈ میں رہتے ہیں جس کی وجہ سے ہم مقصان اٹھاتے ہیں بغیر پروں کے اڑنا چاہتے ہیں جب کئی فطرت کے خلاف ہو جی استادہ ایک اور پاکی ہے کہ پھر ہم یہ بھی کہتے ہیں کہ ہمارے ایک قائل کے لئے تو تو کوئی میچ نہیں کر رہا ہم کیا کریں ہمیں تو بیگرز اور ناک چوزرز ایک مثال ہیں تو اس میں بھی اگر ہم جتنا بھی ہمارے پاس جو بھی ہمیں ایویلیویل ہیں اس میں سے بھی پھر ہم پھر اس کے اندر آپ میار مقرر کریں یعنی بعض وقت ایسا ہوتا ہے کہ ہم اتنا اچھا ہے اپنا میار رکھ لیتے ہیں جیسے رشتوں کے معاملے میں بہت اچھا تھے وہ ملتا ہی نہیں ہے ہم وہاں پہنچیں گے پاتے تو پھر کیا کریں جو ایویلیویل ہے اس کے اندر میار مقرر کر لیں تو سب سے بڑی فکری گمراہی کیا ہے کہ انسان کی کسی بھی کام کرنے کا میار ملت ہو سوچ غلط ہو اللہ تعالیٰ ہمیں سوچ کی غلطی سے بچائے اور فٹکنے سے بچائے ٹھیک ہے اجازت اسلام علیکم رحمت اللہ و برکاتہ